بھید جو دفن ہو چکا تھا کست نمبر دو میں نے اس چہدری کے پاؤں کھارنے کی بہت کوشش کی اس پر بہت سوال پھینکے لیکن اس نے کوئی ایک بات بھی ایسی موں سے نہ نکالی جس سے مجھ گوز پر شک ہوتا مجھے یہ خیال بھی آیا کہ میں صرف اس پر شک نہ کرتا رہوں اس کے بیٹے ہیں اس کے رشتہ دار برادری کے آدمی بھی ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے اس آدمی اور عورت کو قتل کیا اور رات کو اس غیر آباد مکان میں دفن کر گیا لیکن یہ سوچ بھی آئی کہ تین فٹ گہرہ چھ فٹ لمبا اور چار فٹ چوڑا گڑا کھودنے کے واسطے بہت وقت درکار ہوتا ہے اور اس کام کو پشیدہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا پھر میٹی کو بھی چھپانا پڑتا ہے یہ سوچ سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس گھر کا مالک یا اس کے ایک دو آدمی سوار دات میں شامل تھے رات ہوگی تھی میں نے ڈاکٹروں کی اس رپورٹ کا انتظار کرنا تھا کہ یہ ڈھانچے کتنے پرانے ہیں میں نے بردار زیلدار وغیرہ کو کہا کہ وہ خفیہ طور پر سراغ رسانی کریں اور مجھ کو اطلاع دیتے رہیں ان سب کو اور چوہدری احمد دین کو بھی جانے کی اجازت دے دی اس چوہدری کو تو میں نے بہر ڈرائیا یہ مکان میرے دادا نے بنایا تھا چوہدری احمد دین نے کہا اگر اس وقت کسی نے دو مردے یہاں دفن کر دیے تھے تو میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں چوہدری صاحب میں نے کہا کوشش کریں کہ آپ مجھ کو کچھ نہ بتا دیں آپ آپ جائیں اور اپنا نفع نقصان سوچ لیں میں ان سب کو رخصت کر چکا تو مہرر ہیڈ کانس ٹیبل نے میرے آگے ایک فائل رکھی میں اپنے گھر چلا گیا تھا لیکن فائل دیکھنے بیٹھ گیا یہ دھائی سال پرانا ایک کیس تھا ایک جوان لڑکی لا پتہ ہوگی تھی فائل سے معلوم ہوا کہ شادی شدہ تھی عمر 21 سال تھی شادی کے 6-7 ماہ بعد خامد نے اس کو طلاق دے دی طلاق کے ایک ماہ بعد لا پتہ ہو گئی اس وقت اس تھانے میں جو تھانے دار تھا اس نے فائل میں اپنی تمام کارگزاری درج کی ہوئی تھی لڑکی کا جو حلیہ تحریر تھا وہ میرے لئے بیکار تھا اب اس کا چہرہ تو تھا ہی نہیں خوشک کھوپڑی تھی البتہ حلیہ میں بھی یہ تحریر تھا کہ لڑکی کا ایک دانت سونے کا تھا اور اس نے پھول دار چھینٹ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے کانوں میں بندے اور انگلی میں انگوٹھی بھی لکھی ہوئی تھی یہ لڑکی ایک گاؤں کی رہنے والی تھی جو میرے تھانے کے علاقے میں تھا تھانے دار نے چار مہینے تفتیش کی اور کیس کو ادم پتہ لکھ کر فائل داخلے دفتر کر دی تھی مجھ کو اس فائل سے ایسے اشارے مل گئے جن سے میں کام لے سکتا تھا میں نے اے ایسائی کو کہا کہ کلی سے لڑکی کے وارثوں کو تھانے میں طلب کر لے اور لڑکی کی ماں گے زندہ ہے تو وہ ضرور آئے پہنے تھانے دار نے اس کیس کو ادم پتہ اس وجہ سے لکھا تھا کہ لڑکی بالغ تھی بیوہ تھی اور اس کو اغواہ نہیں کیا گیا تھا وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ خود گئی تھی لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کے ساتھ گئی تھی میں اس لڑکی کی گمشدگی افرار کو زیادہ بیان نہیں کرنا چاہتا کہ پہلے تھاندار کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط میں اپنی کہانی کو آگے چلاتا ہوں اس کیس کی فائل نے مجھے شک میں ڈال دیا میں گھر چلا گیا دوسری صبح تھانے میں آیا تو مجھے بتایا گیا کہ لڑکی کے وارثوں کو تھانے لانے کے واسطے ایک آن سٹیبل چلا گیا ہے کچھ دیر بعد ایک آدمی آ گیا یہ ان آدمیوں میں تھے تھا جن کو معزز مخبر کہا کرتے تھے آج کل ایسے معزز مخبروں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے جناب اس نے کہا میں نے بہت تفتیش کی ہے چودری احمدین کے نوکروں وزیروں میں سے بھی کوئی کبھی کوئی مرد یا عورت لا پتہ نہیں ہوئے اس مکان کے بالکل ساتھ سکول ماسٹر رہتا ہے اس نے کچھ باتیں بتائی ہیں اس کو طلب کریں آپ کے اندر آپ اس کے اندر سے بہت سی باتیں نکلوا سکتے ہیں میں نے ماسٹر کی باتیں سنانی شروع کر دی اور میں نے ایک آن سٹیبل کو سکول بھیجا کہ اس ماسٹر کو ساتھ لے آئے سکول قریب ہی تھا ماسٹر جلدی آگر میں نے اس کو بتایا کہ اس کو کیوں طلب کیا ہے میں ایک ارز کروں گا اس نے کہا میں نے اٹھائی سال پہلے جو دیکھا تھا وہ بیان کر دوں گا لیکن میرے اوپر پردہ ڈالنا آپ کا کام ہے میں غریب اور بیاسر آدمی ہوں اور یہ چودری بادشاہ ہیں میرا جینا حرام کر دیں گے میں نے اس کو تسلی دی اور وعدہ کیا کہ اس کا بیان راز میں رکھا جائے گا پولیس کے یہ وعدے سچے نہیں ہوا کرتے اگر کسی کی گواہی کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو عدالت میں لے جا کر گواہی دلوا دیتے ہیں دو سال اور چھ سات مہینے گزر گئے ہیں ماسٹر نے بیان دیا سردیوں کا موسم تھا میں آدھی رات کے وقت پیشاب کے واسطے کمرے سے نکل کر سہن میں گیا چودری کے ویران مکان کی اور میرے مکان کی دیوار سانجی ہے ہمارا بیت الخلاہ اس دیوار کے ساتھ ہے میں بیت الخلاہ میں گیا تو ساتھالے مکان میں اس طرح دھمک سنائے دی جیسے زمین پر کدال ماری جا رہی ہو یہ سانجی دیوار کے ساتھ اس مکان کا ایک کمرے ہیں باتیں بھی سنائے دے رہی تھی میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ مکان غیر آباد ہے پھر یہ کون بول رہے ہیں اور ادھر کیا ہو رہا ہے آدھی رات کو چودری کا کیا کام ہو رہا ہے مجھ کو تو یہ خیال بھی آیا کہ یہ کوئی چور ڈاکو یا غلط قسم کے لوگ نہ ہوں دیکھ لینا چاہیے چاندنی رات تھی لیکن چاند کے آگے ہلکے ہلکے بادل آئے ہوئے تھے پھر بھی روشنی کافی تھی میں اوپر چھت پر چلا گیا پھر اس مکان کی چھت پر گیا آگے فصیل ہے میں نے اس کے اوپر سے نہ دیکھا تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے فصیل کے سراخوں میں سے دیکھا پانچ آدمی اس جگہ موجود تھے جہاں سے یہ دو پنجر نکلے ہیں پانچ میں سے دو آدمی خدالوں سے زمین کھود رہے تھے اور تین آدمی پاس کھڑے تھے کسی کو آپ نے پہچانا تھا نہیں ماسٹر نے جواب دیا اتنی مدم روشنی میں اتنی دور سے چہرے نہیں پہچانے جاتے تھے انہوں نے اوپر کمبل اور کھیس لیے ہوئے تھے خدائی کرنے والے ان کے چہرے میری طرف نہیں تھے ادھر ان کی پیٹھیں تھی ان کے قریب دو لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی نہیں جناب ماسٹر نے کہا میں نے لاشیں نہیں دیکھیں یہ دیکھا کہ ایک آدمی مکان کے کمروں کی طرف گیا میں اب اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا دو تین منٹ بعد وہ واپس آیا ایک نے اسے پوچھا تم کیا دیکھتے پھر رہے ہو اس نے جواب دیا زندہ ہی نہ ہوں دوسرے آدمی نے کہا ماں تڑرو یار وہ تو تھنڈے ہو گئے ہیں ایک آدمی نے آہستہ سے کچھ کہا تو اس آدمی نے ذرا انچے آواز میں کہا نا نا کوئی چیز نہ اتارنا سب کو ساتھ جانے دو ایک نے اور کہا تم کو زیور اور پیسوں کی کیا بھوک ہے مجھ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ اپنا ہی کوئی کام کر رہے ہیں تو میں وہاں سے ہٹ کر نیچے آ گیا اور سو گیا دوسرے دن یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ رات کو ان لوگوں نے سہن میں کیا کیا تھا میں نے پوچھا میں نے ایسی ضرورت ہی نہیں سمجھی ماسٹر نے جواب دیا یہ تو میں نے شک کیا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ دو لاشوں کو دفن کر رہے ہیں اب یہاں سے دو پنجر نکلے ہیں تو وہ مجھ کو رات یاد آئی تو میں نے آپ تک یہ بات پہنچا دی آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے اصل معاملہ تو بھی مجھ کو بھی معلوم نہیں تھا میں یہ صرف سننے کے انتظار میں تھا کہ لاشوں کو دفن ہوئے دو یا تین سال گزر گئے ہیں بہرحال اس حکول ماسٹر نے میرا یہ شک پکا کر دیا تھا کہ ایڈائی سال پہلے ایک رات یہاں لاشیں دفن کی گئی تھی ماسٹر نے یہ الفاظ سنے تھے زندہ ہی نہ ہوں ٹھنڈے ہو گئے ہیں کوئی چیز نہ اتارنا سب کو ساتھ جانے دو اگر ماسٹر صرف ایک آدمی کی بھی شناخت کر لیتا تو میرا کام بن جاتا میں تھانے کے دوسرے کاموں کے ساتھ مخبروں کی رپورٹیں بھی سنتا رہا تھانے داروں کے خوش آمدی معززین کو بڑا اچھا موقع مل گیا تھا وہ کوئی نہ کوئی بات لے کر میرے پاس آ جاتے کچھ اپنے پاس سے ملا لیتے اور اس بہانے سے میری چاپلوسی کرتے بات دراصل کچھ بھی نہیں ہوتی تھی شام کے شای چار بدے سے جب اس لڑکی کے وارث آگے جس کی گمشدگی کی فائل مجھ کو مہرر ہیڈ کانسٹیبل نے نکال کر دی تھی اس کے آنے والے وارثوں میں اس کا باپ تھا بڑا بھائی تھا اور ماں تھی ان سب سے الگ الگ پوچھ پوچھ کی مریح عورت کے دھانچے سے مجھ کو گندے اور انگوٹھی ملی تھی دونوں چیزیں لا پتہ لڑکی کی ماں کو دکھائیں یہ الگ تھلگ اور خاص ڈیزائن کی نہیں تھی کہ ماں پہچان لیتی دہات کی لڑکیاں ایک ہی قسم کا زیور پہنا کرتی تھی میں نے اسے پوچھا کہ اس کے کون سے سونے پر دانت پر سونے کا خول چڑھا ہوا تھا اس نے اپنے ایک دانت پر انگلی رہ کر بتایا یہ وہی دانت تھا کھوپڑی کہ اسی دانت پر سونے کا خول چڑھا ہوا تھا میری بیٹی کہاں ہے ماں نے بے سبری سے پوچھا کیا وہ زندہ مل گئی ہے مل جائے گی میں نے اس کو جواب دیا اور پوچھا یاد کر کے بتاؤ کہ اس کے پاؤں میں یہ جوتی کیسی تھی یہ تو مجھ کو اچھی طرح یاد ہے ماں نے بتایا وہ باہر نکل دی تھی تو سچے تلے والی جوتی پہن کے نکل دی تھی جوتی دھانچے کے سا لاہور چلی گئی تھی ونہو سے شناخت کرواتا اس عورت نے مجھ کو زیادہ باتیں بتائیں تھی اس نے بیان کیا کہ اس کی بیٹی کی شادی ایسے آدمی کے ساتھ کرنی پڑی جو اس کو پسند نہیں تھا لڑکی شوقین مزاد تھی اور آدمی کالا کلوٹا سا تھا دلی طور پر بھی مردہ سا تھا لڑکی نے خامد کو اتنا تنگ کیا کہ اس نے لڑکی کو سات آٹھ ماہ بات لاک دے دی ایک ہی مہینے بعد لڑکی لا پتہ ہوگی کیا تم کو پتا نہیں تھا کہ وہ کس کو پسند کرتی ہے میں نے پوچھا صرف مجھ کو پتا تھا اس نے جواب دیا وہ ایک اور گاؤں کا آدمی تھا لیکن وہ شادی شدہ تھا اور اس کے دو بچے بھی تھے میری بیٹی نے اس کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا تھا طلاق لے کر بیٹی کہتی تھی کہ وہ اس آدمی کے ساتھ شادی کر لے گی اور یہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا میں نے اس کو منع کر دیا تھا لیکن بیٹی باز نہیں آتی تھی میں نے اس کے باپ اور بھائی کو نہیں بتایا تھا مجھے پتا تھا کہ آدمی بہت بدماش ہے کیا تمہاری بیٹی اسی آدمی کے ساتھ گئی ہے میرا دل تو یہی کہتا ہے اس نے جواب دیا وہ بھی دو تین سالوں سے کہیں نظر نہیں آیا کیا تمہارا اس شہر میں کوئی قریبی رشتہ دار ہے نہیں اس نے جواب دیا اس شہر میں ہمارا کوئی نہیں اور جس آدمی کا تم ذکر کر رہی ہو اس کا اس شہر میں کوئی عزیز رشتہ دار ہوگا مجھ کو معلوم نہیں اس نے جواب دیا ان لوگوں کو میں نے گھر بھی دیا چوتھے یا پانچویں دن ہڈیوں کی رپورٹ آگی ہڈیاں دو سال سے چند مہینے زیادہ اور تین سال سے کم پرانی تھی یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ دونوں کی موت کا باعث کیا تھا یہ تو صاف ظاہر تھا کہ ان کو قتل کیا گیا تھا اب میرا کام شروع ہو گیا مرنے والوں کی جوتیاں بھی آگئی تھے اور کپڑے بھی میں نے ان کو دھلوایا لیکن زیادہ ملنے سے کپڑے پھٹنے لگے تھے یہ دو تین سال زمین میں دبے رہے تھے ان کو سابن والے پانی میں ڈال کر رکھا اور آہستہ آہستہ صاف کرایا ان کی اصل حالت بحال ہو گئی میں نے اس لڑکی کے والدین کو پھر بلایا جو اڑھائی سال پہلے گاؤں سے لا پتہ ہوئی تھی وہ آئے تو میں نے لڑکی کی ماں کو اپنے دفتر میں لا کر زنانہ کپڑے زیور اور زری جوتی دکھائی ماں کی جو حالت ہوئی وہ میں بیان نہیں کر سکتا یہ کپڑے جوتی اور زیور اسی کی بیٹی کا تھا کپڑے کی زمین کا رنگ اور اس پر پھول اس کو یاد تھے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا کہاں ہے میری بیٹی اس نے ایسے لہجے میں پوچھا جس طرح سسکیاں لی جاتی ہیں تھانے داروں کو پتھر دل ہونا پڑتا ہے میں نے اس کو بتا دیا کہ اس کی بیٹی کی ہڈیاں ملی ہیں جو ابھی اس کی حوالے کر دی جائیں گی تاکہ وہ ان کو اپنے گاؤں کے قبرستان میں دفن کر دے میں نے بڑی مشکل سے اس کو اپنے سوالوں کا جواب دینے کے قابل بنایا ابھی میں نے اس کی بیٹی کی ہڈیاں نہیں اسے دکھائیں تھی میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ لڑکی زندہ یا مردہ چودری احمد دین کے غیر آباد مکان میں کس طرح پہنچی اور کس نے پہنچائی اور پھر یہ معلوم کرنا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ یہ جو آدمی تھا کون تھا لڑکی کی ماں نے بتایا تھا کہ جس آدمی کو اس کی لڑکی پسند کرتی تھی وہ ایک اور گاؤں کا رہنے والا تھا اور وہ بھی عرصہ دو سال سے یا اس سے زیادہ عرصے سے کہیں دکھائی نہیں دیا یہ گاؤں دوسرے تھانے میں بلکہ دوسری تحصیل میں تھا لڑکی کے گاؤں اور اس کے آدمی کے گاؤں میں دو میل سے کم فاصلہ تھا یہ تو اس عورت نے شخص کی نشاندہی کی تھی اس کی تصدیق ضروری تھی میں نے بہتر یہ سمجھا کہ دوسرے تھانے میں چلا جاؤں اور وہیں بیٹھ کر مختلف لوگوں سے ملوں میں وہاں اپنے جونئر سب انسپیکٹر کو یا اے ایس آئی کو بھیج سکتا تھا لیکن میں نے خود اس خیال سے جانا بہتر سمجھا کہ کسر نہ رہ جائے اور تھوڑی بھی کتا ہی نہ ہو جائے مجھ کو انگریز ڈی ایس پی نے چیلنگ دیا تھا کہ اس واردات کے ملزموں کو پکڑ لو تو تم کوئی نام دیں گے اس کا مطلب دراصل یہ تھا کہ تم ہندوستانی ہو اور تم میں اتنی اکل ہے ہی نہیں میں نے اس انگریز افسر کو یہ دکھانا تھا کہ ہندوستانی تھانداروں میں خاص طور پر مسلمان تھانداروں میں سکاٹلینڈ یارڈ والوں جتنی اکل موجود ہے دونوں ڈھانچے الگ الگ کپڑوں میں باندے ہوئے تھے اب تو یہ ہڈیوں کی ڈھیر تھے جو گھٹری کی شکل میں بندے ہوئے تھے میں نے وہ گھٹری جس پر زنانہ کا لیبل لگا ہوا تھا گمشودہ لڑکی کے باپ کے حوالے کر کے اس کا انگوٹھا رسید پر لگوایا اس سے میں نے پوچھ بچھ بھی کی تھی اس نے بتایا تھا کہ اڑھائی سال گزرے ایک رات اس کی بیٹی لا پتہ ہوگی میرے ایک سوال کے جواب میں اس نے یہ دیا کہ لڑکی کی چار پائی کے پاس اس کی وجوتی پڑی ہوئی تھی جو وہ گھر میں پہنا کرتی تھی اور ذری جوتی گھر میں نہیں تھی جو وہ کہیں باہر جاتے وقت یا کسی کیویا شادی پر پہنا کرتی تھی ایک سوال کا جواب اس نے یہ دیا کہ لڑکی نے رات کو جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ اندر کمرے میں پڑے ہوئے تھے اور وہ دھولے ہوئے کپڑے پہن کر گئی تھی وہ کے رقم لے کر نہیں گئی اور اپنا زیور بھی گھر چھوڑ گئی تھی لڑکی کی ماں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس نے اپنے خامد کو نہیں بتایا تھا کہ اس کی بیٹی کی سادمی کو چاہتی تھی لیکن میں نے باپ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کو معلوم تھا اور اس نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا تھا کیا تو متنے بزدل اور بے غیرت تھے کہ اس آدمی کو روک نہ سکے میں ڈرنے والی نسل میں سے نہیں ہوں جناب اس نے کہا بات یہ تھی کہ یہ آدمی بہت بدماش تھا اور اس کے ہاتھ بڑے لمبے تھے پولیس بھی اس کے ہاتھ میں تھی چور اور ڈاکو بھی اس کے یار تھے اس نے کئی اور باتیں بتا کر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ بزدل اور بے غیرت نہیں تھا میں نے اس کے بیٹے کو بھی بلایا اور اس کے ساتھ بھی باتیں ہوئیں اس آدمی کے بارے میں مجھے ان سے یہ معلومات حاصل ہوئیں کہ وہ بڑے امیر زمیدار کا کلوتا بیٹا تھا اور نواب بن گیا تھا اس کی شادی ہوئی تو ایک سال بعد باپ مار گیا دو سال گزرے تو ماں مار گئی اس کے دو بچے تھے ایشو اشرت اور بدماشی میں وہ لڑک پن میں ہی پڑ گیا تھا باپ کے مرنے کے بعد جو قصر رہ گی تھی وہ بھی پوری ہو گی لڑکی کا باپ اور بھائی اور زیادہ معلومات نہ دے اس کے میں نے یہ معلومات دوسرے تھانے سے حاصل کرنی تھی میں ان کو رخصت کر کے دوسرے تھانے کو روانہ ہو گیا ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل میرے ساتھ تھے اس لڑکی کا گاؤں راستے میں آتا تھا میں نمبردار کے گھر رو گیا اسے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا معلوم نہیں کہاں ہے سرکار نمبردار نے جواب دیا نہ اس خوبصورت جوان کا کچھ ہتا پتا میلا جس کے ساتھ گئی تھی میرے پوچھنے پر کہ وہ کون آدمی تھا نمبردار نے اسی آدمی کا نام لیا جو میں پہلے سن چکا تھا وہ دوسرے تھانے کے گاؤں کا آدمی تھا میں اس کے اصلی نام کی بجائے ولایت حسین نام استعمال کروں گا تم کس طرح یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ یہ لڑکی اسی کے ساتھ گئی تھی میں نے پوچھا اور کہا جو کوئی تم جانتے ہو اور جو تم نے دیکھا وہ بیان کرو ہاں سرکار نمبردار نے جواب دیا میں یقین کے ساتھ بات اس بنا پر کر رہا ہوں کہ اس لڑکی اور ولایت کی محبت چھپی ہوئی نہیں تھی یہ بات ضرور ہے کہ عام لوگوں کو معلوم نہیں تھا ولایت میرے پاس آتا رہتا تھا اس کی عمر تیس سال کے قریب ہوگی بہت خوبصورت جوان تھا اور بڑا زبدست اور جابر آدمی تھا اس لڑکی کے ساتھ اس کا میل ملاف زیادہ نہیں ہوتا تھا کبھی کبھار ملتے تھے اس لڑکی کی سناو میں نے کہا یہ بھی خوبصورت تھی نمبردار نے بتایا اور بڑی چلبلی اور شوخ اسی وجہ سے گوہ میں اس کی شہرت تھی ایسے لگتا تھا جیسے اس کا چال چلن بہت ہی خراب ہوگا لیکن ایسا نہیں تھا البتہ لڑکی شوکین تھی اچھے کپڑے پہنتی تھی اور بنی سمری رہتی تھی پھر اس کی شادی ہوگی اور فوراں ہی میاں بیوی میں لڑانی اور جھگڑے شروع ہوگے ولایت کے ساتھ لڑکی کی دوستی شادی سے پہلے شروع ہوئی تھی میں نے پوچھا بعد میں نمبردار نے جواب دیا اس کا خامد لڑکی جیسا خوبصورت تھا نہ ولایت جیسا ویسے وہ دل گردے والا دلیر آدمی ہے ہستا ہنساتا بھی ہے جس کو زندہ دل کہتے ہیں سب کے خیال تھا کہ وہ لڑکی کو لگام ڈال لے گا لیکن اس نے اس کو طلاق دے دی ایک بات بتاؤ میں نے نمبردار سے پوچھا کیا یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ ولایت اور فضیلت لڑکی کا فضی نام کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں لگا نمبردار نے جواب دیا ایسے لگتا ہے جیسے ان کو زمین نے نگل لیا ہے ہاں چودری میں نے کہا ان دونوں کو زمین نے نگل لیا تھا اور میں نے دونوں کو نکال لیا ہے پکڑ لیا ہے آپ نے میں نے اس کو ان دونوں کی ہڈیوں کی ڈھانچے کی برامدگی بتا دی اور کہا کہ وہ اٹھائیس سال پہلے کی باتیں یاد کر لے اور جب میں اسے پوچھوں تو مجھے کوئے وہ باتیں سنائے اتنے میں گاؤں میں عورتوں کے رونے کی آوازیں سنائے دینے لگیں فضیلت کی ہڈیاں آگئی ہیں میں نے نمبردار کو کہا ان لوگوں کے لئے وہ آج مری ہے تم یوں کرو فضیلت کے اس خامد کو میرے پاس بھیدو جس نے اس کو طلاق دی تھی نمبردار اس کے خامد کو لے آیا اور میرے پاس بٹھا کر باہر چلا گیا یہ بعد صورت آدمی نہیں تھا البتہ اس کا رنگ گہرہ ساملہ تھا چہرے کے نقش اچھے تھے اور جسم توانہ اور زیادہ اچھا تھا قد کارٹ میں کشش تھی اس نے جب باتیں شروع کی تو پتہ لگا کہ اس شخص میں عقل میں موجود اور اس کی زبان دوسروں پر اپنا اثر جمع سکتی ہے جس کو خود اعتمادی کہتے ہیں فضیلت کو طلاق کیوں دی تھی میں نے کہا سنا ہے وہ بہت خوبصورت تھی صرف خوبصورتی پر نہیں مرتا حضورے والا اس نے کہا غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے غیرت والے غیرت پر مرا کرتے ہیں یہ واردات پنجاب کے جس علاقے کی ہے اس کے لوگ بدکار عورت کو معاف نہیں کیا کرتے تھے اب بھی یہ جذبہ موجود ہے میرے وقتوں میں یہ جذبہ بہت زیادہ تھا میرے سامنے جب فضیلت کا خامد بیٹھا ہوا تھا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس شخص نے فضیلت کو قتل نہیں کیا اور طلاق دے دی ایسی عورت کو خامد اگر قتل نہیں کرتا تو اس کو اس کے گھر بھیر دیتا اور طلاق نہیں دیتا تھا پھر اس مسئلے پر مقدمے بازی اور لڑانیاں ہوتی تھی میں نے طلاق کی وجہ پوچھی ہے میں نے فضیلت کے خامد کو کہا اس کو اپنی خوبصورتی کا بہت مان تھا اس نے کہا میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ ہم دونوں کے خاندان کسی کے مزیرے نہیں ہیں اور ہم تو کوئی معمولی سے کسان بھی نہیں ہم آلہ ذات کے ذمہ دار ہیں لوگ ہمیں جھکر سلام کرتے ہیں اپنے اور میرے خاندان کی عزت کا خیال کرو لیکن حضور والا اس نے میری بات کو سمجھنے کی بجائے ساتھ والے گاؤں کے ایک آدمی کے ساتھ یاری لگا لی وہ کون تھا اس کا نام ولایت حسین تھا اس نے جواب دیا تھا کا کیا مطلب ہے میں نے پوچھا کیا اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے دنیا میں ہوتا تو اس کا کچھ اتا پتہ ملتا اس نے کہا دو تین سالوں سے وہ اور میری پہلی بیوی لا پتہ ہیں اس نے ذرا چپ رہ کر کہا اب یہ بھی پتہ لگا ہے کہ میری پہلی بیوی کی لاش آئی ہے یہ بھی سنا ہے کہ اس کی ہڈیاں کہیں سے نکالی گئی ہیں ہاں ہڈیاں ہیں میں نے کہا تم مجھے ولایت حسین اور فضیلت کے بارے میں بتاؤ اس نے بہت باتیں سنائی جن کا اختصار یہ ہے کہ اس کو کسی نے بتایا کہ فضیلت کو ولایت حسین کے ساتھ دیکھا گیا ہے خامد نے فضیلت سے پوچھا تو فضیلت نے کہا کہ یہ کسی دشمن نے افوا پھیلائی ہے کچھ دنوں بعد پھر خامد کو ایسی ہی اطلاع ملی اس نے فضیلت سے سختی سے پوچھا فضیلت نے پھر پہلے والا جواب دیا اس کے بعد بات بات کھل گئی گاؤں سے ذرا دور سبزیوں کا ایک باغ تھا جس کے ارد گھنی بار تھی اور اس میں دو کچھے کمرے بھی بنے ہوئے تھے اس باغ کے مالک ایک جوان بیٹا ولایت حسین کا دوست تھا ولایت اور فضیلت کی ملاقاتیں اس باغ میں ہوا کرتی تھیں فضیلت کے خامد نے جس کا فرضی نام میں اشرف لکھوں گا ایک روز دن کے وقت اس باغ میں اسے نکلتے دیکھا اور اس نے ولایت حسین کو بھی دیکھا وہ دوسری طرف سے اپنے گاؤں کو جا رہا تھا ان دنوں فضیلت اپنے میکے میں تھی اشرف وہاں گیا اور اس کے ماں باپ اور بھائی کو بتایا کہ ان کی لڑکی اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی رہی ہے اور آج اس نے اس کو فلام باغ میں سے نکلتے دیکھا ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کو اطلاع ملتی رہی ہے کہ فضیلت ولایت حسین سے ملتی رہتی ہے فضیلت کے ماں باپ نے اشرف کو جھٹ لانے کی کوشش کی اگر میرے ساتھ تین پانچ کرو گے تو میں تم لوگوں کو اتارے دکھا دوں گا اشرف نے کہا میں تم پر یہ مہربانی کر رہا ہوں کہ اس کو طلاق دے رہا ہوں میرے ساتھ بک بک کرو گے تو اس کو میں اپنے گھر بھی نہیں لے جاؤں گا اور طلاق بھی نہیں دوں گا اور دوسری بات بھی سن لو اگر یہ میرے گھر میں آئی تو میں اپنے آپ پر کابو نہیں رکھ سکوں گا ایسا نہ ہو کہ میں اس کا گلہ گھوڑ دوں اشرف نے مجھے بتایا کہ اس فضیلت اندر کمرے میں تھی اس نے ایسی دلیری دکھائی کہ باہر نکلائی اور اپنے خامد کو چیلنج دینے لگی اوے جا یہاں سے فضیلت ان اپنے خامد کو کہا اپنی بیٹی کی خوب مرمت کی اشرف زبانی تین طلاق دے کر اپنے گھر آ گیا اس کے اور فضیلت کے خاندانوں میں ناچاکی پیدا ہو گئی اشرف کو ایک بار پھر معلوم ہوا کہ فضیلت سبزیوں والے باغ میں گئی تھی اشرف کو اب غصہ نہیں آنا چاہیے تھا فضیلت اس کی اب بیوی نہیں تھی لیکن اس کے دل پر اس وجہ سے چوٹ پڑی کے لوگ فضیلت کے ساتھ اشرف کا نام بھی لیتے تھے اور بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اشرف بیوی کو اس انبھال نہیں سکا یہ بھی کہا جاتا تھا کہ فضیلت نے اشرف کو دھتکار کر اپنی پسند کے لڑکے کے ساتھ یاری لگا لی ہے یہ سب باتیں اشرف کی بیزدی کا باعث بان گئی تھی اب وہ برداشت کر رہا تھا میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ کس طرح برداشت کرتا رہا تھا میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ وہ کمزور دل نہیں تھا اور غیرت والا تھا میں نے اسے پوچھا ارادہ اٹھتا تھا کہ دونوں کو ختم کر دوں لیکن اس خیال سے ارادہ تبریل ہو جاتا ہے کہ مجھے پھانسی ہوگی تو میری ماں صدمے سے مار جائے گی اور میرے باپ کی کمر ٹوڑ جائے گی اس نے مزید یہ کہا کہ اس کو ان دن دونوں پر اور فضیلت کے باپ اور بھائی پر بہت غصہ آتا تھا کہ فضیلت طلاق کے بعد بھی باغ میں گئی اور کسی نے اس کو روکا نہیں لوگ ایسی باتیں کرتے تھے جن سے اشرف کی بیستی ہوتی تھی ایک روز اس نے باغ کے مالکے اس بیٹے کو باغ میں جا پکڑا جو ولایت اور فضیلت کی وہاں ملاقاتیں کراتا تھا میرے پاس لمبا چاکو تھا شرف نے مجھے سنایا میں نے اس کو کمرے میں لے جا کر چار پائی پر گرایا اور چاکو کی نوک اس کی گدن پر رکھ دی مجھے معلوم تھا کہ اس میں کتنی دلیری ہے میں نے اس کو کہا کہ آج کے بعد میں نے سنا کے فضیلت اس باغ میں آئی ہے تو اس روز یہاں سے تمہاری لاش نکلے گی اور یہ بھی سن لو کہ تمہاری ایک جوان بہن ہے جس کی بھی شادی نہیں ہوئی میں اس کو اپنے دوستوں کے انچے فصل میں خراب کروں گا اور مشہور یہ کر دوں گا کہ اس کی میرے فلان دوست کے ساہی آ رہی ہے حضورے والا میں نے اس کو پھوکی دھمکی نہیں دے تھی وہ مجھ کو جانتا تھا اور میرے دوستوں کو بھی جانتا تھا وہ اتنا ڈرہا کہ میرے آگے اس نے حاج اڑ دی اس نے یہ منت بھی کی کہ میں اس کے باپ اور بڑے بھائی کو نہ بتاؤں اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ولایت حسین اس کو پیسے دیتا تھا وہ مجھ سے اتنا زیادہ ڈر گیا تھا کہ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ولایت اور فضیلت کہیں بھاگ جانے کی باتیں بھی کرتے اور ولایت فضیلت کو یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہی رہ کر شادی کر لوں گا اور اگر میری بیوی نے شور شرابہ کیا تو اس کو طلاق دے دوں گا اس کے کچھ دن بعد پتہ لگا کہ فضیلت غائب ہوگی ہے میں نے ولایت کے گاؤں اپنا ایک جاسوس بھیجا جس نے آ کر یہ خبر دی کہ ولایت بھی لا پتہ ہے پھر ان کا کوئی پتہ نہ لگا آج سنا ہے کہ فضیلت کی علاش آئی ہے میں نے ولایت حسین کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا تھا لیکن اب یہ شہادت کہیں سے بھی نہیں ملی تھی کہ دوسرا ڈھانچہ ولایت کا ہی تھا کچھ باتیں ایسی بھی سامنے آئیں تھی جن سے یہی شک پختہ ہوتا تھا کہ ڈھانچہ اسی کا ہے میں نے اشرف کو بھید دیا اور اس شخص کو بلایا جس کے باغ میں ان کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھی میں میرے پاس آیا تو اس کے چہرے پر خوف تھا اس کے موں سے بات نہیں نکلتی تھی اس کی عمر 21 سال تھی 20 سال پہلے وہ بالکل نوجوان تھا میں نے اس کو خوف میں سے نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوسکا مجھے اس پر شک ہونے لگا کہ یہ بھی اس جرم میں یا کسی بھی جرم میں شامل تھا